موسیقی 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 تو وہ دے وچھ میرا ہارلیگ کیا دو میچ ٹوٹل ہوئے سن تو وہ دے چاہا کہ تسی ایک دو میچات پاس کسے بھی گراؤنڈ کنڈیشن یا پچ کنڈیشن ہوں تسی بڑا ہی آئی ڈیال نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ بالنگ واس سے آئی ڈیال ہے یا بیڈنگ واس سے آئی ڈیال ہے رہی بار سارے جلے سب کانٹینل کانٹریز نے انڈیا، پنگلہ دیش، پاکستان، ایوہن سری لنکا سری لنکا ہے تین ساڑے جلے تین کانٹریز ہیں اس سلائیڈیڈیڈیفرن کنڈیشن ہے کیونکہ موسٹی انہیں دی جلی گراؤنڈز نے اس مندر دینے سیہیں گے اور جلی گراؤنڈز جڑا ہو وہ موائسچر جڑا ہونا تسی جتنا مردی پچھنوں رول کر دے ہو لیکن جلی اپنی اوزی نیچر ہے انہیں تسی چینج نہیں کر سکتے اور اے ہی چیز ہے کہ اے کنڈیشن بولڈرز نے بہت سوٹ کر دی ہے اگر تسی پہلا میچ دیکھا ہے جیتے چھے پاکستان نے سری لنکا نو ون تھرڈی ٹو تے آؤٹ کیتا ہے اور پاکستان نے بہت ہی ڈسٹیپلن بالنگ کیتی ویکٹ ٹو ویکٹ بال کیتا ہے اور انہوں نے تسی رسٹرکٹ کیتا ہے ون تھرڈی ٹو تے جو کہ نہیں اللہ کسوں دی بیٹنگ سائٹ تھی لیکن میرا خیال ہے جس جگہ دیوتے ایک سو بطی تسی کر کے چیز نہیں کر سکتے انہیں چنگے بیٹس مینہوں نے بڑی غلط چیز ہی میں سمینا ہوا کہ کریڑر جانتا ہے سری لنکا دی فیلڈنگ نو جنہوں نے ایک دو ایسے خوبصورت کیچ کیتے میں اس کے تسی بیٹ بیٹنگ نہیں کہہ سکتے سدھنلی پہلے دو بال نیا بال سی سویں گو ہے دو ویکٹس جدو ٹکن دوبار پریشر پاکستان دیا ہے جدو تسی دو ویکٹس ادھی کھوز ان دے جے وہ سو بات تسی کوشش کر دے تھوڑی دیر ویکٹ دے ہوتے سٹیک کرو اوہ دے چوئی ایک تھرڈ جڑی تیسری ویکٹس اوہی امیجری جڑی نا اور ڈکن نا پاکستان دے پریشر زیادہ آ گیا رن ریٹ سلو ہے جدی وجہنا پاکستان جڑے میڈر آئے بیٹس مینے انہوں نے تھوڑا سٹریچ کرنا پہ آیا اوہ تھے انہوں نے غلطیاں کی دیا اوہ تھے دو دن اچھے کیا جائے جدی وجہنا سریلنگ کا سڈنی ہوئی ہو گیا ہے ایک چیز دی جڑی کمی نظر آن دی پاکستان ٹیم میں کانفیڈنس جڑا پلئیرز ہوندہ ہے باقی ٹیمہ میں ایسنا جسنا سادھے دو پلئیر آؤٹ ہو گئے پہلے دو بولتے ہی آؤٹ ہو گئے دنیا جیے ٹیمہ جسنا آسٹریلیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے انڈین ٹیم خاصل دے دیکھ لو اوپرہ لیے وکٹاں اگر گر بھی جانے جانے تھلیو کوئی نہ کوئی پلئیر جڑا ہے ایک دو پلئیر اچھا کھیل ہی جانے لی سادھے کول ہے تھوڑی جی پرابلم ہے اگر حفیظ اور شکیل انسر نوے بیٹسمن ہیں وکر کیپر بیٹسمن اگر وہ آؤٹ ہو گئے تھلیے سادھے کول اچھے بیٹسمن مجھوز تھا پاکستان ٹیم ساتھ ریگولر بیٹسمنز نہ کھیل رہی سی اور اٹھوہ سوال تنژیر سے آرامڈر ایک پرابلم ہے تھوڑی جی سادھے بیسی کے لیے بڑی خوبصورت گل کیتی مساعت میں بیسی میں ایتھے گل ضرور کما گا کیوند اسی اگر ویسر اندیز جی سیریز دیکھو جڑی انگلند دینال ہو رہی ہے انگلند ویسر اندیز نہیں ہو رہا انگلند ویسر اندیز رہی ہے انگلند ویسر اندر پالہ حر ویسر اندیز اور سادھے گل مجھے باتٹنگ دیپتھ انہی نہیں ہے جنہیں اسٹریلیا دی ہے سری لنکا دی ہے یا انڈیا دی ہے میں تھے ایک گل ضرور کواں گا کہ پاکستان نو میں جتنو اسے ہمیشہ دو تین بیٹسمنوں نے پر فارم کرنا ضروری ہوں گا ہے انڈیا دے بچ یا اسٹریلیا دے بچ یا ساظت افریکہ اگر کالس کر جائے تو میں جی جاندے نے ایک ون من شو اگر سیواغ دہ دن چنگا ہے اوہ اچھا کھیل گیا ہے جنہاں ون من شو اگر رکی پورننگ آسٹریلیا دے بچ اچھا کھیل گیا ہے اوہ میں جتو آگے لے گے ون من شو لیکن انفرشنیلی ساڈی جی پاکستان ٹیم دے بچ ون من شو ہے ہی نہیں تین تو چار بندے پرو فارم کرنگے اسو بعد میں دی شکل نکل دیئے پھر تسی میچ جتنے لی پوزیشن جاندے گے اور میرا خیال ہے کہ ایس چیز ہوتے لازمی وٹ مور ورک کر دیا ہے گا اور کرنا چاہیدہ بھی سی لنکل بیٹنگ میں رسی دیکھئے پہلے میچ جتے کوئیڈا اچھا سکور نیسن کر پہ لیکن آخری دو تین پلیئر جڑے سن انہوں نے تھرٹی اور تھرٹی ٹو رنز دو پلیئر نے جنہاں نے کیتے ہیں پریرہ تھوڑا جہاں ٹوٹل جڑا فائٹنگ ٹوٹل ہو گیا اور پاکستان ٹیم اور پاکستان جڑا پلیئر جڑے نے پھر وہی گاہ دبارہ کے کوئی بھی پلیئر جڑا پرفارم نہیں کرسے وہ سار گال ہے کہ جتوں بھی پاکستان چھے زاری سیچویشن داندہ ہے اسی ایک دفعہ نے سو دفعہ تیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سانوں لیڈ ڈاؤن کیتا ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ رسپونسیبیلٹی لے رہے ہی نہیں چاہتا اگر تسی احمد شہزاد نو دیکھو احمد شہزاد نو دیکھو شاہد افریدی ہے اس وقت جو میرا خیال ہے کہ نیلی سیچویشن چاہتا ہے لیکن سڈنلی جس طریقے در شاہد افریدی نے شارٹ میں رہے بجائے کہ تسی احمد شہزاد نو نال لے کے سمجھ داری نال وہ کھیل رہی اسے شروع تو کھیل رہی اسے انہوں تسی بجائے کہ تھوڑا ہنسلا دے کہ کمان میں آگیا ہوں میں اسی چالی پنجاب پنتی تیر پہلے ایڈ کرنے سو با دیکھا کہ اگر ہٹمان دے ضرورت پہی دے آئیوال سٹار ہیٹنگ دے باغ وہ دے چاہ گے تھا ہنو کوئی بھی ایک آور اونی ون آور مور دن تین رنس چاہے وہ پندنہ آور ہوندہ یا تیرم آور ہوندہ یا تھارم آور ہوندہ ایک بارہ پندنہ آور رنس آور چاہی دے پاکستان ونی پوست ہیں اگر بولنگ دیکھئے پاکستان سویل تنویر کم بیک کی تک پہلے مچے بڑی سٹار تھی اور تینوں اہم وکٹنجی ہیں سن جے وردن نے اوڈ کی تا سنگاکارا نے اوڈ کی تا اور دلشان نے اوڈ کی تا تینوں مین بیٹس مائن سرلنکہ دے دیکھو موسا کھالے ہے کہ اگر ہاں چے بھی انہا ایکسپیرینس لیندو بات اسی سوہل تنویر دی تریب کری ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوئے گی اوڈی وجہ ہے کہ ایک چوب ہے جدو تسی ایک بولرنو بول دیندے جے تسی انہوں اے میسیج پیج دے جے کہ تیری ریسپونسیبیلٹی کی ہے اور جدو تسی انہوں میسیج لیا کہ بولنگ سٹارٹ دے جاندے جے پھر تردی چوب سٹارٹ ہو جاندی سٹارٹ ہو جاندی برکو you have to give your 100% اور اے چیز قدی نہیں پلنی چاہی دی پرفارم کر رہو گے تک ٹیم ایچ رہو گے ادر وائز سروائیو کرنا مشکل ہے اور انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنا مانی انجام دیتا ٹیم ایچ کمبیک ہویا ہے بڑے عرصے بعد اور اوہ دیو جان ماننی بندی دی اور انہیں بہت ہی آٹسرنڈنگ بولنگ کی تھی میرا شاند کے پہلے میچ اور دوسرے میچ اور میں سمجھنا کہ جڑی سیچویشن سی یا جو پچ کنڈیشن سی وہ بھی بڑی سوٹیبل سی اور بڑی سوٹ کاری سی اور جیدو انہوں نے بڑا ہی کلی ایلی ایڈوانٹیج اٹھا ہے عمر گل جیڑے نے بڑے ایکسپیرینس بولر نے ساڑے سب تو زیادہ جیڑے کہہ سکنایا کہ تجربہ کار فاسٹ بولر ہو جیڑی اور ریورس سویں گھ بھی کر دے لیکن بڑے ایکسپینسیو رہے فورٹی تھری رنس دیتے ہیں انہوں نے چار اوور جیچ لاسٹ جیڑے آخری اوور سن ہو دے چھ انہوں نے سکور جیڑے نے ایکسپیرینس تجربہ جڑے ہو انہوں نے کام نہیں آیا شاید میں سیکلی موسا جس طرح دا عمر گل بولر ہے میرا خیال وقت دے نال نال نو ڈاؤٹ کے چند دنیا دے ٹاپ کلاس بولر سے ایک بولر ہے لیکن وقت دے نال نال جس طرح دی پیس اچھ فرق آئے گا انہوں پرابلم آنے شروع ہوئے گی اور رنز روکنا دے وہاں سے بڑا مشکل ہوئے گا میرا خیال ہے کہ پاکستان نوں آئے سائز تھا وہ دی رپلیسمنٹ وقت سے ہن تو ہی ور کرنا شروع کرتا جاتا ہے بیکڑا پرابلم رہندا بھی اکسر جہاں کئی دفعہ توسی انجری کری کر کے بھی میش کھیل جاندے جھے کافی چیزیں انوال ہونی ہیں اگر تاڑی جگہ دے دوسرے ان کھلایا اگر وہ پرفارم کردی تاڑے وقت سے کمبیک کرنا مشکل ہوئے گا تو اس وقت ہے توسی کئی دفعہ سیریس انجری دینا بھی اسی میچ کھیل جان دے جائے اور میرا خیال ہو نہ صرف تاڈیواز سے بلکہ ٹیواز سے بڑا ڈیسنڈ وارڈنگ ہو دا جانبے دوسرا میچ اگر اسی دیکھنے آتے ہوئے تقریباً سیم میچ ہی ہویا پہلے میچ دی طرح پاکستان دی جڑی بیٹنگ سی پہلے پاکستان نے کی تھی دوسرے میچ اور ایک سو بائیس رانس کی تے بہت ٹارگر نہیں سی ایڈ وی اوورز ایچ جڑاو چھے دی ایورنس سی ساری سرلنکا کو نو چیز نہیں ہویا دوسرے میچ دی جس پہلے میچ دی طرح جس پاکستان چیز میسی کر سکے لیکن موسو دیچ ایک دن میرا خیال ایک میچ پہلے میسیج مل چکے اسی پاکستان نو اور ایک پڑا ہی کلیر میسیج تھی پاکستان دی بالنگ تھے کیونکہ اسی ہمیشہ اپنے پروگرام میں چاہے کہ انڈیا اگر تین سو کر دا ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اگر پاکستان دو سو وی کرے گا وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے بکاوز اوڈ سالڈ بولنگ اٹیک اور جدوں وان ٹوٹی ٹو پاکستان نے کیتا سی پرسنلی میری فیلنگ ہے سی کہ پاکستان میں میں جتنا چاہیے کیونکہ اگر سری لنکار لیس بولنگ دن آل ایک سو بطی دیفینڈ کر سکتا ہے تو پاکستان کو سید اجمل شاہد افریدی عمر گل سہر تنوی بہت ورائیٹی اور ایک ورائیٹی بہت جس ٹیم دے وچھ انہی ڈیپتھ ہوئے میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے جو انہوں نے جسٹس کیتا اس دن اور اس نے ریزرٹ اس نے بندہ سی کہ تسی دو دن پہلے انہوں نے تنوم آ رہا ہے دو دن بات تسی جسٹیفائیٹ کیتا ہے کہ یار we are good enough to beat any we can defend any total تو اور وہ ہی کیتا اور اہ ہی ریزرٹ ہونا چاہیتا سی ناظرین ایک چھوٹا گیا بریک لمز گئے تھے بریک تو بعد واپس آ کے گھتو جاری رہے گی stay with us welcome back ناظرین تو سی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویک پاکستان اور سرلنکا جن ٹریکٹ ٹیم میں درمیان ہونوالی جڑی سیریز سرلنکا جڑی دو ٹی ٹونٹی میچز کھلے جا جو کرے ہیں اور گو ونڈے سیریز جڑی پانچ جکروزہ میں چندی سیریز ہوئے گی جہاں بھی دوسرا میچ اگر اسی دیکھنے ٹی ٹونٹی اور اوڈے چھوئی پاکستان ٹیم جڑا ایک سو بائس رنس کیتے ہیں اوڈے چھوئی بیٹنگ اگر اسی دیکھئے افریدی نے فیفٹی ٹو رنس کیتے ہیں شویم ملک نے جڑی اونال آتولا جا ساتھ دیتا اور ستائی رنس دینیس کے لیے اوپن تھے حفیظ نے چھوئی رنس بنائے باقی گو پیٹس میں جڑے ایڈا کو اچھا پروفارم پھر بھی نہ کر سکے لیکن افریدی دی جڑی ایننکس ہی ہو دیا ہے تو شاید سکور فائٹنگ ٹارگٹ جڑا ہو گیا جسرا پہلے میچ اسے لنکا نے فائٹنگ ٹارگٹ کر لے آخری اوڈرنچ اسے مستریں جڑے افریدی دے فیفٹی ٹو رنس اور شویم ملک دے ستائی رنس اسے بلکل تقریبا میچ ہویا بلکل اگر تسی اگر سیڈی لنکا تھا پہلا میچ دیکھو انہوں نے ایسے نمرا دیا کہ تھوڑا سلاوک کی تھا تیمیز کے ایک سو باتی رنس ہوئے اور جدو افریدی نے آکے دیکھیں جو کالن دیئے کہ تسی جدو ریسپونسپیلیٹی لیانا چاہ اور تاڑیچ ایک ابیلیٹی ہوئے تو وائی نہ شاید افریدی جو ہمیشہ ابیلیٹی رہی ہے لیکن وہ تھا استعمال ٹھیک نہیں اسے نے وہ بڑا نہ صرف خود کھیلیا بلکہ انہوں نے شاید ملک نے ہوئی بڑا اچھا ایک سٹینڈ دی تھا سیونٹی فور رنس میرا خیال ہے کہ وہ سٹینڈ سی اور افریدی دا ہی میرا خیال ہو جدا فیفٹی ٹو رنس ان وہ میچ ویننگ ایننگ سی اور اس سو بات جس طریقے انہوں نے بالنگ کی تھی میرا خیال ہے کہ اگر ہر دوسرے تیسرے میچ پر اینج دیو پریفارم کردہ رہے گا جو چڑے آنالے کرکٹر نے اٹلیس انہوں نے واسے ایک رول موڈل دا جڑا میس کے اپنا کیونکہ جیدو تسی اپنے 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 لیڈر کہنا چاندے جے پھر لیڈر بن کے دکھاؤ اگر تسی من آف دی مائچ دیکھو جی ایس میچ تو بات پاکستان دا سب تو زیادہ ہائیسٹ جنہ آج تک جنہیں من آف دی مائچ ایوارڈ لینے اس وقت میاں داد پہلے سی ہون افریدی آگئے تو تسی انہیں ذمہ داری نا اور انہیں وڈی پروفارمس کر کے تسی اس مقام تے پہنچے اور آنالے وقت جڑا دو سال ہے ای ڈیر سال ہے ایک سال ہے افریدی دی کرکٹر تھا انہوں رول موڈل بننا چاہی رہے وہ لوگ جنہ نے انہوں ریپلیس کرنا ہے بلکل بولنگ جڑا سویل تنویر نے ایک وکٹ حسل کی تھی یاسر اور فات جنہوں نے شامل کیتا گیا ٹیم ایچ زیادہ تر کرکٹ انگلینڈے جی کھیل دینے کاؤنٹی کرکٹ جڑی مختلف لیگز کھیل دینے تین وقت ہوں نے یاسر کیتے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے سمی جڑا ہوئی اچھی بالنگ کیتے ہیں دوسرے مائچے تین وقت ہوں نے یاسر کیتے ہیں انہوں نے آخری اوبران جڑے خاص طورتے ہیں اگر موسا اگر تسی میں یہ تو پہلا دیکھو تو سمی نے بہت اچھی نہ صرف پر گیا گوڑ لائن اور لائن تھے پالنگ کی تھی بلکہ اسی پیس بھی تھی وان فورٹی وان فورٹی تھری وان فورٹی ایر تک بھی گیا لیکن انفرچنیلی میں ایتھے ضرور ایک آل کہنا چاہوں گا کہ یاسر اور فاتھ نے آؤٹ ضرور کیتے ہیں لیکن بڑا آرڈنری کرکٹر لگا ہے اگر تسی بھی دون ادھا کمپیریزن کرو تو میرا خیال ہے کہ انہیں تین وکٹنز رولی ہیں لیکن فیوچر جڑا ہے نا اوٹ اسی انہوں کم ایک فیوچر نہیں کہہ سکتے کم ایک سٹار نہیں کہہ سکتے بلکل ایک آرڈنری جی پیس ہے بیٹس میں نہ نگلتی ہیں کہ انہوں وکٹنز رولی ہیں لیکن جس طرقے نا دوزار ایک تو دوزار دو تو ٹیم دینا کیری کیتا جا رہا ہے یاسر اور فان وہ ایسے درزر نہیں ہے بہت ایکسپیریس کانٹی کرکٹ نیو زیلند کرکٹ پاکستان ڈومیسٹر کرکٹ ساؤت ایفریکا کرکٹ وہ اینی کرکٹ کھیلے تو بہت بندہ ویسے ایگزاست ہوئے ہیں اور وہ ساف نظر آرہے ہیں وہ اگر تسی باڈی لینگویج دیکھو بلکل آرڈنری کرکٹر لگتا ہے رہی بات سویل تنویر وہ ایک چلی ویریشن ہے ایک تے لیفت رینر ایک آؤٹ سوئنگ ہوندہ ہے جڑا کے کسے بھی بیٹس مین واسے بڑا ہی تنک رہنا باڈ جڑا ہے مشکل ہوندہ ہے جو تاڑی باڈی تو باڈ اوے جا رہے ہیں تو تاڑے بلے دے کولو سوئنگ ہو رہے ہیں انہوں تھوڑا سروائیو کرنا مشکل ہوندہ ہے اور جو بیلیٹی ہے اور سمیدیا گرہ سکر کریے سمیدیا پیس بھی ہے جسنا تو سے ذکر کیتا کہ ون فورٹی ایٹ تک بھی دوسرے ٹی ٹوئنٹی جو نے باڈنگ کیتی ہے تھوڑا جب پابلم جڑا سمین لو جڑا صرف کنٹرول نہیں ہے باڈ تے اینا جڑا بہت زیادہ کنٹرول ہونا چاہید ہے اینا ایکسپیرینس تو بعد کنے سال ہو رہے ہیں محمد سمین ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ خاصتہ ہوتے جو ہونے نے کھے لی ہے ایکسٹراز ڈنز وائیڈز نو باڈز یہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بسیقلی اگر توسیوں دی فزیق دیکھو اسران دی فزیق نہیں ہے جسران دی شویاب اکتر دی فزیق یا اسیم اکرم دی فزیق یا وقار یونس دی فزیق بسیقلی ایک تے کراچی تو بلاؤں کردہ ہے کراچی موسلی اسی وکڑ کیپر ہی دیکھنے اگر توسی پوری ہسٹری دیکھو اچھے وکڑ کیپر ہمیشہ کراچی نے پروڈیوز کیتے نے اچھے بیٹس میں کراچی نے پروڈیوز کیتے نے کدھی فاز بولر پروڈیوز نہیں کیتا تو وہ جدو ایک کراچی سسٹم جو ایک نکلے آیا فاز بولر انہوں اپنی باڈی دا استعمال بہت شدید انہا کرنا پڑنا ہے اور جدو اگر توسی دیکھے ہوئے آخری جدو چھٹکا مار دا ہے اوڈے بہت زیادہ انرچی کنزیم ہوندی جدی وجہ نہ اوڈے ہاتھے جو بڈی جو کنٹرل نہیں رہندہ جدی وجہ نہ بال لیفت رائی بہت زیادہ جانے ہیں اور اہی وجہ ہے ایکسٹر جان مارنے سے چکرانچ کیونکہ اوڈے رپیوڈی ایسران دی ہے کہ میں اس کے وان فورٹی وان فورٹی فائیو ایسی لیو بول کر ساتا ہے لیکن اوڈے کنٹرل روز کر جانا ہے محمد افیز جڑے ہونا میں کپتان ملایا گیا ٹی ٹوانٹی دا اور کسنا دیکھے دونوں میچز پہلے میچز تو بڑے لگ رہے تھا تھوڑے جہاں سے انڈر پریشر جہے لگ رہے تھا لیکن دوسرے میچز کچھ بہتر لگ رہے اللہ ایکسپیئینس بھی ہے ڈمیسٹک ریکرڈج بھی کپتانی کر چکے نے کافی کسنا دیکھ رہے ہونا دی از کیپٹن محمد افیز نہیں اگر میں تین کپتان منا رہے ہیں شاید افریدی دی دا انڈر کھیل رہا ہوئے ملک دا انڈر کھیل رہے ہوئے وہ بھی سری تاری بڑی دا پریشر ہوئے گا کہ او حفیظ او محمد حفیظ جو آج سو ڈیر سار پہلے ٹیم میں جیزے جگہ نسی بانتے ہیں اور او دوں شاید افریدی کپتان ہوئے ایسا تائم افریدی دا کپتان ہوئے اور افریدی دا انڈر کھیل رہے ہوئے او بھی اسی بڑی دا پریشر سے ہوئے گا اور او صاف نظر آرہے ہی سی ایسا تائم لگے گا اس دوران مصفادہ بھی ٹائم پورا ہو جائے گا اگر کنزیکٹیب لی اگر حفیظ پر فارم کرتا ہے جڑا نیکس تیزیکنیشن ہو دا فیپٹی پیپٹی ہو رہے گا اور ہونا بھی چاہیے دا میرا خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیشہ حفیظ نو اتھو پرموٹ کیتا ہے کپتن کے حفیظ ابیلٹی ہے لیکن او پریشر نو کس طرح ہنڈل کرتا ہے ہمیشہ نو کس طرح ہنڈل کرتا ہے ہی 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 چیز نہیں دیکھو اگر تسی دوسرا وانڈے دیکھو دو وکٹان جلدی دگل دنال انہوں نے پڑا فازیا اپنا اگر تسراک ریٹ دیکھو سی 72 سراک ریٹ تھی آنکہ تی 20 تی نو کدی جازت دن دیں نہیں ہے کہ تسی تیڑا سراک ریٹ تیڑا 135 یا 140 تو بلو ہوئے میں سمینہ ہوں کہ it takes time انہوں نے تھوڑا جا تیون کرنا چاہید ہے نیا نیا کوچ ہے نیا کپٹان hopefully will be fine لیکن ڈومیسٹک ریکٹ جڑی ہو دے چو کپٹانی کر چکے ہیں انہوں نے زیادہ کوئی پرابلم شیئر نہیں ہونا چاہید ہے جنہوں نے فیل کر رہے سانو دن ایکچلی دیکھو کمرے جو بیٹھ کے گانا گانا اور کروڑ دے سامنے گانا گانا تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا ہے پریشر جڑانا آٹومیٹکلی جڑانا دس گنا پندرہ گنا زیادہ ہو جاند ہے اور اہی ہے کہ اگر تسی نیٹ پریکٹس یا لوکل میچ ہے یا ڈومیسٹک ریکٹ اس وقت سڈنلی تسی پچھا سٹھ دار کروڑ دے وے جا گئے تسی کپٹانی کر رہے ہو اور تسی کی فیگر ہو ہر بندے دی نظر تیارے دے ہر بندے دی نظر ہر کیمرہ تیارے دے جا رہے تو ایس چیزا میسے جڑا اوزی باڈی نو پتا ہوں دے جدی وجہ نہ وہ صحیح ہینڈل نہیں کر سکتا بلکل لیکن ساڑھیاں جڑھیاں نیک تمنہوہ جڑھیاں وہ پروفیسر صاحب دے نال لے میشہ بلکل اور ہونیوں میں ہی چاہی دیا اور اہی گران میں جدو تیانو کیا سی کہ دیکھو جدو مصبہ بھی فضل دے کسی سچویشن بلکل تے ہمیشہ حفیظ نو بلا گے مشورہ لیندہ سی اگر مصبہ دی جگہ جینین کپتان مناتا ہے میرا کہ ہر سنی ہے ورنے سیریز اگر ہی دیکھیں ورنے میچے جڑے نے پنچ اکروزہ میچہ دی سیریز انتبارہ کچھ پلیئر چینج بھی ٹیم میچ مصبہ یونس خان سارے لوگ جڑا ورنے سیریز باستے گئے لئے کسی نہ دیکھ رہے ہو ورنے میچے جڑے نے پہلے کے لئے پہلا میچ کھیلے آجانا ہے کسی نہ دیکھ رہے ہو ورلڈ کپ میں چاہی پاکستان ٹیم نے اس گرونڈ ایچ مچیز کھیلے سن اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جڑا اچھا کھیلے آسی اسی ایتھے ایک چیز نو ضرور دیکھو جی انہیں پنجاب ورطوبات ٹیسٹ ویکرڈ بھی ہونہی ہیں میں ایتھے ایک ضرور کہنا چاہوں ہوں گا کہ ایک تجڑہ ٹمپریچر ہے اور ہمیونٹی لیول ہے جڑا سری لنکا پاکستان دی گھر لیں گھر ہے جڑا ہمیونٹی لیول سری لنکا دے جو انہوں ہینڈل کرنا بہت ہیٹ آف کام ہمہ کم ہے کیونکہ او دی جڑی ہیٹ ہے وہ تڑے فٹ تو شروع ہندی اور گوز تو یور فیس ہمہ ڈیفینیلی بہت ہائی سکورنگ میچ نہیں ہونگے ہمہ کیونکہ زائرہ چاریس ستر سکور کرنے بہت ہی بہت ہی بہت ہی ساتھ چھوٹ دیں دی بڑی نیچری جگل ہے بہت اگر بہت ہی کچھ ٹیم اچھا کھلے گی ٹو سیمونٹی ٹو ایٹی پلاس بڑی مشکل ہوئے گا بہت ہیٹ وہ میرا خیال ہے کہ جڑے جڑے کلومبو دی وکر جڑی ہو کچھ دیفرین دوسری ہیٹر ہیں کلومبو بہت ہیٹر جڑی ہوئے گا تکی بل ایسکور اینا ہوئے گا موسیقی ہے گا ٹو سکسٹی ٹو فورٹی اور انہوں ڈیفینڈ کرنا کافی مشکل ہوندہ ہے پنجاو وردی گیم اور ففٹی وردی چریل تیسٹ ہے نہ صرف فاس بولرز گرمی چھبالی کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بیٹس میں اگر میں سنچری کرنا ہوں پھر دور کے میں موسا دی بھی سنچری کرنی پھے گی اینا مطلو انی ہیٹ دے بچ اپنے نارب تڑا خیال بھی رکھنا ہوئے گا وہ جلی ملی جلی کیفیت ہے اس سچویشن نو پاکستان کس راں انڈل کرتا ہے یا کوچ انہوں نو کس راں دی تیاری دینار اندر پہید ہے اے انشاءاللہ سی سیریس تھی دیکھاں گے لیکن ایٹ سیریس بہت ہی ٹف ہوئے گی اور اگر پاکستان نو سنی لنکا نو سنی لنکا دے وچ مار دیتا ہے جو کہنا دبائی دیتی ہے ون ڈیچو تیسٹ ایچو اور سیریس لنکا ضرور اس تا کے جو بیٹھا ہے گا کہ اسی ریوینج لینے ایسے آگے پاکستان نو میرا خیال ہے کہ ایک ٹاپ لیول دے ٹیم بن کے اوبرنا چاہیے دے اور سیری لنکا نو سنی لنکا چھ مار دے پاکستان میرا خیال بانہ دے ٹاپس ٹیمز دیتی ہے کارز ایک بریک لواں گے چھوٹا جب بریک تو بات واپس آگے گھت کو جاری رہے گی سٹے وداس ویکم بیک ناظرین تو سی دیکھ رہے ہو پروگرام سپورٹس ویگ گللس ہی کر رہے ہیں پاکستان اور سیر لنکا دیا کرکٹیما درمیان کھلی جانوالی ایک روزہ سیریز جلیہ پاکستان نے جڑا جلی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھلی گئی ہو ایک ایک نو برابر رہی ہے دیکھنا ہے کہ ون ڈے میچز جلیہ نے دونوں ٹیما جلیہ نے کسنا پرفارم کر دیا ٹیم جلیہ انہوں کسنا دیکھ رہے ہو جاید بھئی ون ڈے ٹیم جلیہ ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم ایچ کچھ چینجنگ سن ون ڈے ٹیم ایچ دوبارہ کچھ پلیئر جلیہ نے جس طرح کے ون ڈے ٹیم در کپتان مصبا علاق نے یورس خان ٹیم میں شامل ہوئے دے راہت علی نے فارس بولر جنہوں نے شامل کیتا گیا اور فرس ٹائم ڈے بیو کرنگے اگر انہوں نے 11 سائی ڈے شامل کیتا جاندہ تھے اس طلاب سرفراز احمد وکٹ کیپر ٹی ٹوئنٹی اچ وکٹ کیپر ڈیفرنٹ سن ایدے چھ سرفراز دوبارہ رکھیا گیا بولنگ سائیڈ اگر نسی دیکھنے ایدو دیچ بھی سویل تنویر نو جلیہ ریپلیس کیتا گیا سویل تنویر نسی دیکھنے ایدو دیچ بھی سویل تنویر رکھیا گیا سویل تنویر نو رکھیا گیا میرا خیال موساک اگر سب تو پہلے سی ریپلیسمنٹ دی کال کرنا ہے سویل تنویر اگر از ای سلیکٹر از ای کوچھ ہیڈ کوچھ میں دیا نو پچھنا ہوا ایک اوپنر جگہ اگر اوڈی ریپلیسمنٹ کیتی جائے تک کنوں جانا چاہیدہ اوپنر وٹمور نے اپنی سپیشل ریکویسٹ کر کے اگر انہوں سہیل تنویر نو رکھوایا ہے ایدہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سچویشن اوہ فاز بولنو سوٹ ہے سوٹ کر دی ہوئے گی بلکل جس طرح بولنگ کیتی ہے جس طرح انہیں دونوں میچیں دونوں میچیں بولنگ کیتی یا وہ اس لیے مینز کہ جو اسی دو میچیں جو پچھنا نا بیہیویر کی دیکھے ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح ڈسین لے آوے وٹمور صاحب نے جو پاکستان دے ہیٹ کوچ نے انہوں نے اور سرلنکا ٹیم دے کوچ بھی رہنے اور سرلنکا جو انہوں نے کیوں کہ اور اگر اسی دیکھے آوے کہ پچھلے اگر تیو چالی پنجاب میچ تسی بھی دیکھے سرلنکا دے ممی دیکھے وہ دے چھے دو بیٹسمنٹ جڑے بہت ہی کی پلیئرز ہیں انہوں نے ایک دل شان اور جیاور دنے اور بار دے جڑا آٹسوئنگ ہوندہ انہوں بہت ہی ہلکا کیا رہنے اور تسی دیکھے اگر تسی دوی میچ دیکھے جاور دنے دے بچھو اٹھارہ میچ آج کارڈ بھی انہوں نے سلپ چارٹ ہو رہے ہونے اور اہی میرا خیال ہے کہ وٹمور دے زین چھوئے گا کیونکہ جڑا آوے آوے سوئنگ ہوندہ ہے آوے سوئنگ ہوندہ ہے آوے خاص طورتے آئی ڈی اے نہیں ہوندہ کہ بالکننگ سوئنگ ہوندہ کئی دفعہ بالکننگ سوئنگ ہوندہ ہے کئی دفعہ بھی کچھ چھوٹا سوئنگ ہوندہ ہے تو ایسے ایک بولرز ہمیشہ ٹاپ کلاس بیٹھ مانگ بڑے افیکٹیڈ ہوندہ ہیں تو ہو سکتا ہے اہی جی اپروچ لیا کہ انہوں نے ریپلیسمنٹ کی تھی ہوئے اور اہی بات میرا خیال ہے کہ میں سوئنگ نہ سکتے احمد شہدانو کنیا ورزے میچ ہے ضرور موقع دینا چاہتے ایسے سیلیکشن کمیٹی دا کام ہے اسی دا صرف گل نہیں کر سکنے اور دوسری گل مصوا دی اور راہت علی دی راہت علی دیکھیں جی انہوں نے لوگاں وہاں سے انہوں نے پلیرانں وہاں سے انہوں نے کرکٹرانں وہاں سے ایک میسیج ہے جیڑے دومیسٹری جی پرفارم کارنے اور انہوں نے ہمیشہ گلاشی کو آریندہ جی اسی انہوں نے پرفارم کیتا سانو موقع نہیں دیتا گیا اے اوڈا جی زندہ اس بھو ہوتے کہ راہت نے اگر دومیسٹری جی پرفارم کیتا ہے اور آج پاکستان دی نمائن دیکھا رہا ہے اور میرا خیالوں موقع بھی دینا چاہیے رہا ہے کیونکہ اور وہ بھی لیفٹ اینڈر فاسٹ بولر ہے اور بھی جیڑے پریکٹس میچز پاکستان ٹیم نے کھیل لینے جان تو پہلے سے لنکا جان تو پہلے تھے وہ بڑے اچھی انہیں بولنگ کیتی ہے اوکاس تو ہوتے جڑے پاکستان دی اچھے پلئیر نے سارے جڑے کھیل لے سانو پریکٹس میچز اور کسی نو ارنک انہیں اچھا نہیں کھیلن دیتا کسی بھی بیٹسمن نو اوکاس تو ہوتے لیفٹ اینڈر بیٹسمن نو بولر ہے فاسٹ بولر ہے لیفٹ اینڈر اور وہ ہی جڑی ایک اٹومیٹک آؤٹسونگ جڑی لیفٹ اینڈر نو مل دی بلکل وہ کاریسی آسن سوہید تنویر ہوتے ہیں اس لئے انہوں پوری سپورٹ کرنی چاہیے دیئے بڑا ہی ہائی لی کلاس کسان دا کوچ ہے انہوں سپورٹ ملنی چاہیے دیئے اور میرا خیال اگر وہ لیس پوٹینشل دے نہ لے نہ پرفارم کر کے اس جگہ دے پہنچے ہیں جڑا کوچنگ سٹاف ہے یا کیپٹن ہے انہوں پتا دے گو میں کس رنہ دے کام لینا ہے اور وش انہوں اللہ دے پیس کے اللہ کرے پرفارم کرے اور ٹیم چی جگہ بکھی کرے ازر علی ونڈے ٹیم میں جو انہوں نے سلیٹ کیتا گیا ہے کس رنہ دیکھ رہے ہونا اس تو پہلے انہوں نے ایک جڑا ایک لیبل جڑا کہہ سکتے ہو کہ لگ گیا کہ جی ٹیسٹ پلیئر ہے ازر علی ونڈے سائیڈے جو انہوں نے رکھیا گیا ہے کس رنہ دیکھ رہے ہونا ازر علی و خاضر امران فرت بھی موجود نے ونڈے سکوارڈ اچ اوپننگ جڑی ہو امران فرت بھی کرنے یا فیض دینال میرا خیال ہے کہ دونوں دا ہی کمبینیشن ہیں اور انہوں نے میرا کافی سوگتے یا ستر دے کور کور آپ اچھے اپنی بھی کر چکے ہیں رہی گل تسی دوسرے پلیئر دی گل کا رہے ہو ازر علی لیبل لگا نہیں سی لیبل ہے اسی ہے گل نہیں پھلنی کہ بیسیکلی ہی اس ای ٹیسٹ پلیئر گل صرف ہے کہ دیکھو جیدو ایک کپتان کسے پلیئر نو کیری کرتا ہے وہ دی رسپونسیبیلیٹی ہے اندھی کہ اگر دو ویکٹس یا کوککلی کرتے ہیں تیرا کام میں ایک سائیڈ دوتے ہیں سٹے کرنا لیکن انفرچنیڈی ایسی ٹیم ساٹھے کو دو ایسے نے جڑے رسپونسیبیلیٹی لیند ہوتے آ رہے ہیں دو انہی تین نے ازر علی نمبر تین اگر مصباب نمبر چار اگر یونس نمبر پانچ یا مصباب نمبر پانچ یونس اور سارے ایک جیسے ایک کی فارمیٹ دے پلیئر نے سمجھے گی نہیں اور ازر علی نے بھی میرا خیال جسنا انہیں دوبیج دو پنجار کیتے ہیں انہوں نال لیا کے جان دی بھی وجہ ہی ہے کہ اگر ایک دو ویکٹ گلے تو توں اپنی رسپونسیبیلیٹی ایک سائیڈ دے اند تو سیو کریں باقی سائیڈ دوتے تسی رنس چلا دے رہو اور ٹو سکسی ٹو ایٹی رنس تسی پلس کرو تاکہ تیٹ کو بارننگ سائیڈ ایٹی ایٹی تسی انہوں نے دیفینڈ بھی کر سرواؤں فیفٹی اوور میچ ایچ کیونکہ سپینرز دی اگر اسی اپنے دو ریگولر سپینر نے پاکستان ٹیم ایچ سعید اجمل اور عبد الرحمان اگر فیفٹی اوور ایچ گل کرنے آگا سعید اجمل ہی شاید کھیلنگے شاید رحمان دی جگہ تھے نا بانسوی ہونکہ حفیز بھی موجود نے افری دی بھی موجود نے سپین کٹیگری ایچ موسیٰ بلکل میرا خیال ہے از ایک کرکٹر میں ایتھے ضرور کل کرنے آگا میں بڑی گافی کپتانی کے اپنی اسسیشن دی بھی کیتی ڈپارمنٹ دی بھی کپل اف میچ ایچ کیتی جی تو کسے بھی ٹیم کو خبے زیادہ بیٹس من ہونے نے خبے سپینرز دی کام ختم ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے پسی کلی سرلنکا زیادہ لیفٹ انہوں نے چھے تو ساتھ بیٹس من ہونے نے خبے نے اورنا واسے ریمان نو پرابلم نہیں کر سا تھا اور وہ بھی جڑے بڑے ٹاک کلاوز سے پلئے رہے ہیں اس واسے سعید اجمل ہی کھیلے گا انال شاہد افریدی اس لیے حفیظ صاحب خود فون بالنگ کر لیں گے وہ ہی تین پاکستان سچویشن دے دے ہیں یا تے دو جتے جانو دی آپشن ہے ہی ہے سعید اور شاہد افریدی تین پیسران دے نال پاکستان اتھے میرا خیال کھیلے گا پورا ٹور ہو دی وجہ کے اتھے کچھ نہ کچھ ان فاظ بلنوں نے مدد ملتی رہن دی ہے مجید بھئی ڈاکومنٹری دے ذکر کرنا چاہوں گا جڑی تسی اکتیار کر رہے ہو ناظرین نو اسوال نہ تھوڑا یا دسوں کے سپیشل ڈاکومنٹری جڑی کے خاص طورتے جیدہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ دے وہ آپسی دے والنوں میں تسی جڑی کم کر رہے ہو اسوال نہ کچھ ناظرین نو اسوال نہ تھوڑا جا دے سوال نہ ایکشلی موسا میں ایسی ڈاکومنٹری جید سی بیر سے ہوتے ایسی سی اے آل دا کرکٹنگ نیشن جڑی ملت کرکٹ کھیروں نے چاہے وہ ایک کٹا کری ہے یا بی کٹا کری ہے انہوں نے ایک میسیج بیجنا چاہنا ہوا کہ سادہ جڑی سادہ بچہ تین سال تو لائکے تس سال بارہ سال تک جڑی بچہ ہے جڑے صرف کرکٹنو ساڑے سوسائیٹی جیسے بچے ہیں جڑے اسنا صرف کرکٹ تا ٹیلنٹ رکھتے ہیں بلکہ اگر انہوں نے اندسیہ جائے کہ تسی فارویڈ ڈیفینس کسنا کھیلنا ہے یا پیک فورڈ ڈیفینس کسنا کرنا ہے یا سٹے ڈرائیو کسنا مانے وہ پراپر تیانوں ٹیم ہوگا کہتے سنگے ٹیلنٹ نولیج اور سو بات اور تسی اگر انہوں نے سامنے دو سو بچہ کھڑا کر دے اور انہوں نے داسویں ساگ دن ٹیلنٹ نولیج اور میری ڈاکومیٹری بھی بنایا دا ہی مقصد ہے کہ تین سال تو لائکے بارہ سال دک بچے او بچے جنہوں انہوں نے والدین فورس کا رہنے کہ یہ تھے انسیڈرنیشنل کرکٹ نہیں لہذا تسی ورکشاپ دے کم کرو یا کوئی ایسے ایک ایکٹیویٹیز انوال ہو جڑا تسی آٹھ دا سال بات اس پوزیشن جو ہو کہ تسی اپنی لائف نو اچھی طرح گزار سکو میں بیسیکلی ایک پڑا ہی سولڈ میسیج پیجنا چاہ رہے ہیں ہمارا فالدہ کرکٹنی نویشن کہ ساڑھے ملک جو ہیپن ہو رہی ہے انٹرنیشنل نال کرکٹ ہون دی بچانا نہ صرف چائیڈ لابیوس جنم لے رہے بلکہ ایسے پچھے آنو فورس کیتا جا رہا ہے کہ کرکٹ نہیں کھیلیں دوسری ایکٹیویٹیز دی بچانا تو انشاءاللہ میری ایفرڈ ہوئے گی اور پی سی بی نوی میں اس حوالے نا گل کر چکے ہیں انہوں نے بڑا بی پوزیٹیو ریسپانس دیتا ہے انشاءاللہ ویڈن ٹو ٹو ٹری ڈیز میں پریزیٹیشن لے کر جاؤں اگر زکاشر سا آنو ملاقات کریں گے اس حوالے نا ایک بہت ہی اوٹسٹینڈنگ ایفرڈ ہے اور میری دعا ہے کہ تو سی بھی یہ ڈاکومنٹ ری ضرور دیکھنا انشاءاللہ ضرور دیکھاں گے اور اسی جو کمپلیٹ کر لوگے اسی انشاءاللہ اپنے پروگرام اچھ بھی انہوں جڑا انہوں آن ایر بھی ضرور کراں گے نیے دیفینیٹی سر تینکیو بہر مجال بی گوشت ہوگی ہے ناظرین گالبہ سنید اسی سابق ٹیسٹ ریٹر جرا مجاہد جمشید دی انہوں نے کہنا ہے کہ پاکستان اور سیر لنکا جنیا کرکٹ ٹیما جڑی ہیں جڑی ٹی ٹوانٹی میچان دی سیریز کھیلی گئی ہوتے تو جڑا کنڈیشنز کافی عدت تک واضح ہوگی یعنی اگہ ان وانڈے سیریز جڑی ہوتے جو پاکستان ٹیم نو انہ کنڈیشنز نو بد نظر راک کے ہی کھیلنا چاہی دے اور وکرس جڑی ہیں انہوں نے دیکھنا چاہیے دا ہے پہلے بیٹنگ کرنا یا پہلے بوننگ کرنا یہ بڑا اہم ہوئے گا سیر لنکا جڑے وانڈے میچز کھیلے جانے نے تمام پلیئر جڑے نے اگر ذیمہ داری نال اور اچھا پرفارم کر کے جڑا ہو اے سیریز کھیل دینے پاکستانی ٹیم جڑا ہو آن پیپر بھی اور ان گراؤنڈ بھی پاکستان ٹیم سیر لنکا کلوں بہتر ٹیم ہے اور اگر پاکستان ٹیم سیر لنکا نو سیر لنکا اچھ کس دے دن دیئے تو پاکستان جڑا ہو نہ صرف سیریز جتے گا اور ورلڈ رینکنگ ہے جب پاکستان جڑی ہو ٹیم دی بہتری ہوئے گی ناظرین اتھی آج دے پروگرام دا ٹائم ختم ہوگیا اپنے میزبان موسا وڑائش نو اجازت دیو اللہ حافظ موسیقی